اسلام علیکم پائی نیٹورک کی چیک لسٹ نمبر ایٹ سٹیپ جو ہے وہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا اس میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ پائی نیٹورک کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں دیکھیں گے ستمبر اور اکتوبر کے جو وینرز ہیں وہ چیزیں اس کے ویڈرال کے بارے میں اور اس کی کی وائی سی جو پینڈنگ آ رہی ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ ڈیٹ دیکھیں تو اس میں پائی اکتون کانٹینیوز بھی ٹو نیو وینرز پائی اکتون آپ لوگوں کو پتا انہوں نے ایک ایونٹ شروع کیا تھا جس میں کافی سارے ڈیویلپرز نے اپلیکیشن ڈیویلپ کر کے دیں تھی اس میں دو لوگ اور ہیں جنہوں نے ون کیا یہاں پہ اور انہوں نے کچھ اپلیکیشن جو ہے ڈیولپ کی ہیں اور ہر بندے کو یعنی دو بندے ہیں جنہوں نے ون کیا دونوں کو دس دس ہزار پائی کوئن جو انہوں نے یہاں پہ دیئے ہیں بات کر رہا تھا مین ایٹ چیک لسٹ کی تو اس میں یہاں پہ مین ایٹ انفو کی اوپر اگر میں آ جاؤں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ مین ایٹ چیک لسٹ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ ہی ہمیں کنفیگریشن لاک اپ ریٹ نظر آ رہا ہے ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لاک اپ جو ریٹ ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے ایک سال کے لیے میں نے کی ہوئی ہے میں اس کو چھ مینوں تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں اس کو نہیں کر سکتا اگر میں یہاں پہ انکریز کمنٹمنٹ لکھتا ہوں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے آپ نے کمیٹڈ ابھی میں صرف اپنی سیٹنگ کو بڑھا سکتا ہوں کم نہیں کر سکتا جب ہم نے پہلا بیلنس جس کو لاک کیا ہوا ہے وہ ہمارا میں نیٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اس کو کم کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لاک اپ بونس کی اوپر بھی جو ہے وہ ایفیکٹ کرے گی کیونکہ اگر میں یہاں پہ اس کو بند کروں تو مجھے ابھی 140% profit مل رہا ہے اگر اس کو میں یہاں پہ 6 منت پہ لے آتا ہوں تو 70% رہ جاتا ہے اور اس کو اگر میں 25% پہ لے آتا ہوں تو یہ 35% رہ جاتا ہے تو اسی طرح جیسے جیسے ہم لوگ اپنی سیٹنگز کو کم کرتے جائیں گے ہمارا بونس جو ہے لاک اپ بونس وہ بھی کم ہوتا جائے گا تو آپ لوگ صرف اس کو بڑھا سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کافی سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اگر میں مین ایڈ چیک لیسٹ کی بات کروں تو یہاں پہ میرے پاس سارے سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں صرف مائیگریشن جو وہ رہتی ہے اور یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری مائیگریشن نہیں ہوئی چھے چھے مہینے ہو گئے ہیں سال ہو گیا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کیے وائیسی انہوں نے پینڈنگ اسی لیے کی تھی کہ جن لوگوں کی already کی وائیسی اپروو ہو چکی ہوئی ہے ہم لوگ ان کی مائیگریشن کے اوپر کام کریں کوٹیم نے سپیشل ایک اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے کی وائیسی کو تھوڑا سا پینڈنگ کیا ہوا ہے جن لوگوں کی پہلے کی وائیسی ہو چکی ہوئی ہے ہم لوگ ان کے کی وائیسی کو اپروو کریں ان کی مائیگریشن کمپلیٹ کریں تاکہ ان کے سٹیپ ایٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں تو یہاں پہ you will be automatically added to the migration queue if you have finished step ایک سے سیون اگر آپ نے ایک سے ساتھ تک سارے سٹیپ کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں automatically آپ کی migration جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد status in queue ابھی میرا پائی کو team is processing user before you and finalizing your account for migration میرے اکاؤنٹ ایک تو وہ چیک کریں گے اس کی تیاری کریں گے پھر میری migration جو ہے وہ میرے والٹ میں کریں گے کہنے کی بات یہ ہے کہ migration کے لیے مینٹ میں جو migration آپ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ نے صرف جو کرنا تھا ساتھ سٹیپ تک آپ نے کام کرنا تھا اس کے بعد آپ کو team کا کام ہے کوئی بندہ آپ کو help out نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا نہ ہی اس کا کوئی solution ہے کہ آپ لوگ اس کو جلدی کر سکیں ایک solution ہے کہ آپ لوگ اس کا wait کریں اور اسی طرح یہاں پہ کچھ لوگوں کے kyc کے problems ہیں submit your kyc application number 5 پہ لوگوں کو kyc کا notification نہیں آرہا اس کا بھی solution کوئی نہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو notification core team کی طرف سے ہی آنا ہے اور اب جو ہے وہ migration کافی حد تک انہوں نے بڑھا دی ہوئی ہے تو it means کہ آپ لوگوں کو notification اب جلدی جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ ان کے twitter account کے اوپر بھی update ہمیں مل رہی ہے پائی core team کی طرف سے تین گھنٹے پہلے کی یہ update ہے جس میں انہوں نے جو winners ہیں ان کے announcement جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بھی update دی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے migration کے بارے میں بتایا kyc اس کی price کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اگر میں google کی اوپر research کروں تو یہاں پہ 31.62 ڈالر جو ہے وہ اس کی price نظر آ رہی ہے coin market cap کے بھی اوپر یہی ملے گی یہاں پہ 31 ڈالر مل رہی ہے coin gigo کے اوپر بھی یہی price مل رہی ہے تو price ایسا چبی آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی actual price کتنی ہے لیکن ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اس کو calculate کریں گے اور ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کی price کو ہم لوگوں نے کس طرح calculate کرنا ہے اور اس کی price prediction جو ہے وہ اپنے experience کے ساتھ ہم لوگ اس کی کریں گے تو آپ لوگوں نے comment section میں ضرور بتانا ہے کن لوگوں کی kvc ہو چکی ہے کن کی migration ہو چکی ہے جن کا جو بھی status ہے checklist کا وہ آپ لوگوں نے comment section میں لازمی بتانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو next videos بھی ملتی رہیں اس طرح کی updates دو کہ آپ لوگوں کے لئے کافی helpful ہیں تو آپ لوگوں نے چینل کو subscribe کر دینا ہے اور bell notification ضرور آن کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساری updates تو ہیں ان کے notification ملتے رہیں تو ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ